بیٹی کو انہوں نے کیوں مارنا تھا انہوں نے دوسرے کو بیٹے کو مار دیا تھا کیونکہ گلتی تو دونوں کی تھی گندی عورت تھی کہ جب ان کے پیچھے لگ کے وہ گھر میں بلیچ وغیرہ پیتی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم کسی ماں کا بیٹا لیں گے یہ لڑکی خود چل کے آئی ہے دو دن کئی اور اس نے سٹے کی گیا ہے پھر میرے بھائی نے جا کے اس کے ساتھ شادی کی گیا ہے اب وہ بھی گندی عورت کو مارے نا جس گندی نے ہمارا گھر اجار دیا ہے وہ تو مکہ کی اوڑ نہیں تھی نا وہ بھی اس طرح تھی کہ جس طرح مانڈی کا کھلونا ہے نا اس طرح ان کی عزت ہے ان کی آئے دن بھاگی ہوتی ہیں آئے دن ان کی بھاگی ہوتی ہیں یہ گریب کے بچے کو مار دیا ان کو بیمارے نا جن کا گناہ ہے تقریبا نو ماہ پہلے ایک نوجوان جو کہ چار بچوں کا باپ تھا اس کو بیرہمی سے قتل کر دیا جاتا ہے آج اس قتل ہوئے کو تقریبا نو ماہ گزر گئے ہیں پولیس والے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کر سکے ان غریب فیملی کو انصاف نہیں مل سکا نہ وہ یہ تین بچوں کو انصاف مل سکا ہے میرے ساتھ ان کی فیملی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بھای کو قتل کس وجہ سے کیا گیا تھا قتل کی پیچھے اصل حقیقت کیا قتل کیا مالکہ اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بھای کو قتل کیا ہے انہوں نے تقریبا اس معاملے کو نو ماہ گزر گئے ہیں کیا ہوا تھا آپ کے بھای کو قتل کس نے کیا ہے کیا وجہ بنی قتل گئی تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں قرآن پہ ہماری رسول اللہ صفائی ہوئی تھی انہوں نے بولا تھا کہ یہ گاؤں بھی چھوڑ دیں اور ادھر سے آپ مطلب چلے جائیں ہم نے گاؤں چھوڑ دیا ہر بات کر دی مطلب میرے بھای کو انہوں نے یہ اٹھ میں سال کے بعد قتل کروا دیا آپ کے بھای نے اپنی پسند کی شادی کی وہ رضا مند نہیں تھے آپ لوگ کے ساتھ ان کی دوبارہ لڑائی جگڑا ہوا اور صلاح صرف اس بات پہ ہی تھی کہ آپ لوگ گاؤں چھوڑ دیں اور اس میں کیا کیا شرائط تھی صلاح کے اندر صلاح کے اندر یہی شرائط تھی کہ آپ گاؤں چھوڑ دیں لڑکا گاؤں نہ آئے ٹھیک ہے اب دوبارہ ہمارے سامنے نہ آئے تو لڑکا مطلب وہ کہیں ان کا سامنا بھی نہیں ہوا ہمارے بھائی کا ٹھیک ہے ہم گاؤں بھی نہیں گئے جس دن ان کی بیٹی گئی ہے انہوں نے شریعام ہمارے گھر لوٹے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے مطلب ان کی بچی واپس کر دی آٹھ سال بعد انہوں نے قتل کروا دی گیا میرے بھائی کو جب آپ کے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی اس لڑکی کی یعنی کہ اپنی پساند کی شادی کتنی عرصے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی واپس گئی اپنے گھر بیس دن کے بعد صلاح صفائی اور نکاح ہوا تھا اور ڈیبوس ہم نے ڈیبوس نہیں دی تھی وہ انہوں نے خود دالتی ڈیبوس لیا تھا میرے بھائی انہوں نے نہیں دی اس کے بعد وہ جو لڑکی ہے اس کی آگے شادی ہوگی یا کیا اس کی انہوں نے شادی کر دی گیا آٹھ سال گزر گئے ہیں اس معاملے کو آٹھ سالوں کے اندر کبھی آپ لوگوں کو کسی نے کوئی آگے بات بتائی ہو کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قتل کر دیں گے یا اس طرح کو کوئی معاملہ ہو نہیں ہمیں کسی نے ایسا ویسا کچھ نہیں آگے بتایا برحال اللہ ہماری بابی کو وہ بول کے گئے تھے کہ ہم نے اسے مار دینا چاہے آٹھ دن بعد مار دے چاہے دس سال بعد مار دے اتنا مردی یعنی عرصہ گزر گیا ماہ قتل کر دینا ہم پھر جب آپ لوگوں کا بھائی قتل ہو گئے کب کام پہ ہوا تھا کیسے انہوں نے قتل کیا ہمارا بھائی قتل ہوا پیرو والے روڈ میں پولی ہے صبح سوہ پانچ دودھ لینے گیا سوہ چھے نو نے مطلب قتل کر دیا تو ان کے گھر سے وہ دودھ لے کے آرہا تھا جنہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ آپ کے بھائی کو فائر لگتے ہیں دو فائر لگے ہیں ایک فیس کے نوز کے بلکل کلوز لگا اور ایک چسپ لگا ہے دو فائر لگے اور موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئے موقع پہ ڈیتھ ہو گئے اس کے بعد آپ لوگوں نے پولیس کمپلین کی پتا آپ لوگوں کو کیسے چلا تھا کہ ان لوگوں نے ہی قتل کی ہے پتا میں سی سی ٹوی فوٹو سے پتا چلا ہے ان کے ریکارڈ ان کے ڈیٹے ہر چیز مطلب ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے انہوں نے اتنی بے رحمی سے قتل کی ہے ہمارے دشمن میرے بھائی کے کوئی اور نہیں تھے یہی دو تھے ٹھیک ہے مطلب یہ لڑکی کے مامو وغیرہ ایک تو مطلب باہر چلا گیا جس نے قتل کروایا ہے وہ باہر چلا گیا ہے کتنی عرصے بعد باہر چلا گیا تھا قتل کر کے وہ جس دن ہمارے گار جنازے کی ہوکیں اٹھ رہی تھی وہ اس دن مطلب وہاں پہ جشن ازادی کر کے اس کی فلائٹ تھی صبح میرا بھائی قتل ہو رہا ہے نائٹ نوم وہ مطلب شام کو وہ اس کی فلائٹ تھی وہ چلا گیا اور اس کا جو دوسرا مامو ہے وہ ہر رابطے میں مطلب متحصیر ہے ان کے ہم جنہوں نے قتل کیا شوٹروں کے ساتھ انہوں نے پیسے دے کے قتل کروایا ہے اب وہ ہمیں انصاف حکومت نہیں دے رہی ہمارے ظاہرہ دشمن ہی یہ تھی سی سی ٹی وی ویڈیوز کے اندر وہ ساری فوٹیج بغیرہ بھی مل گی اس کے بعد آپ کے ا soprattutto میں پوستمارٹم کروایا اس کے بعد پلیس کا کیا تامن رہا ہے پلیس والے کہتے کیوں نہیں گرفتار کر رہے پلیس والے بس یہ بات ہے آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں پولیس والے ہمارے ساتھ کوئی تامن نہیں کرتے ٹھیک ہے ہمیں آج تک کوئی انصاف نہیں ملا کیا کہنے چاہیں گی آپ اپنے بھائی کے انصاف کے لیے اور جو آپ کے بھائی کی پہلی شادی تھی اس میں سے کتنے بچے ہیں میرے بھائی کے چار بچے ہیں ایک بیٹی اس کے مطلب ڈیتھ ہونے کے پانچ منت کے بعد پیدا ہوئی ہے تو کون کر رہا ہے ان کی زیادی سی بات اتنے مشکل حالات ہیں اور کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے مطلب بچوں کو کون پال رہا ہے دراصل بھائی پالنا کس نے انس کا بوڑا مطلب ڈیتھ ہے ٹھیک ہے وہ ایک ٹائم کی روٹی بنا لیتا ہے دوسرے ٹائم وہ سوچتا ہے تایا اس کے انہیں یہ دمکیاں دیتے ہیں وہ گھر میں نہیں آتا ٹھیک ہے اس کے دمکیاں دے رہے ہیں ہاں وہ دمکیاں دے رہے ہیں جنہوں نے کروایا وہ بھی دمکیاں دے رہے ہیں آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا کچھ نہیں بنا تو اس کا کیا بنے گا جی پولیس والوں کے پاس آپ لوگ گئے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے پولیس والے ہمیں بس یہی بات بول دیتے ہیں آج کرتے ہیں آپ مطلب ان کا ٹائم نوٹس کرو انہیں فولو کرو پھر ہمیں کال کرو جب آپ لوگوں کے بھائی کو قتل کیا انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ جو کو ان کی اپنی بیٹی تھی جاری سی بات ہے گلتی دونوں کی تھی تو اس کے ساتھ کسی قسم کا ان کا کوئی رویہ اس طرح کا نہیں ہوا انہوں نے نہیں مارا اپنی بیٹی کو انہوں نے کیوں مارنا تھا انہوں نے دوسرے کو بیٹے کو مار دیا تھا کیونکہ گلتی تو دونوں کی تھی وہ اتنی گندی عورت تھی کہ جب ان کے پیچھے لگ کے وہ گھر میں بلیچ وغیرہ پیتی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم کسی ماں کا بیٹا لیں گے اسے تب بھی نہیں لوگوں کو پتا تھا مارا تو بھائی لے لیا مزید آ رہی تو پھی رہی نا کہ اپنی بیٹی کو بھی مار دیا وہ اگر آپ کا بھائی اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ اس نے کچھ کھایا بھی تھا میرے بھائی نے کہا کہ میں نے نکاح نہیں کرنا اور لڑی میری بیوی ہے اس نے گھر میں بلیچ پی ٹھیک ہے انہوں نے اس کی اگیج کی اس نے اگیج کی ہر چیز واپس مگوڑ ٹھیک ہے وہ لڑکی خود با کے یہ دس دن ان کا سمان کئی اور پڑھا رہا ہے میرے بھائی نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی اس نے کہا جی میں نے مر جانا ہے یہ لڑکی خود چل کے یہ دو دن کئی اور اس نے سٹے کی گیا پھر میرے بھائی نے جا کے اس کے ساتھ شادی کی گیا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو تو کچھ نہیں کہا ہمارے بھائی کا سر لے گئے تو ہماری یہی پیل ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ مارتے ہیں کیونکہ غلطی تو دونوں کی تھی ہم نے تو تب بھی بولا تھا کہ ان دونوں کو مارتے ہیں لیکن انہوں نے جب وہ چار بچوں کا باپ بن گیا ہے تب ہمارے بھائی کو انہوں نے قتل کر دی گیا اب وہ بھی گندی عورت کو مارے نا جس گندی نے ہمارا گھر جاڑ دی گیا وہ تو مکہ کی اُڑ نہیں تھی نا وہ بھی اس طرح تھی کہ جس طرح ایک ہیرہ منڈی کا کھلونا ہے نا اس طرح ان کی عزت ہے ان کی آئے دن بھاگی ہوتی ہیں آئے دن ان کی بھاگی ہوتی ہیں یہ غریب کے بچے کو مار دیا ان کو بھی مارے نا جن کا گناہ ہے آج کل کی لڑکیاں یہ نہیں سوچتی کہ ہمارا فیر ہے یہ یہ دیکھے کہ آگے بڑا ماں باب مر جائے گا کسی کا انہوں نے بچے نہیں دیکھے اپنی گندی عورت کو نہیں مارا گیا اسے تو اس طرح سینے لگا کے رکھا ہوا ہے جیسے گلاب ہوتا ہے مارے نا ہر جگہ پہ جا کے بولتے ہیں ہماری بانجی نکالی تھی انہوں نے بانجی تو اس دن بھی نکل گی تھی جس دن وہ دیت اس کی ہو گئی تھی اس دن بانجی پہلے ہماری مطلب بیوہ ہونے سے وہ بیوہ ہوئی تھی اتنی غیرت مند ہے نا تو اسے بھی مار تھی آپ نے اس غریب فیملی کے بات سنی آپ یقین کریں کہ تقریباً نو ماہ گزر گئے اس معاملے کو اور ان کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد پولیس ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کر سکی ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ ان کی ریاکی کریں ہم ان کو گرفتار کر لیں گے کہ جتنے بھی سی ڈی آرز وغیرہ ہیں اگر کسی کی لوکیشن کسی کا نمبر ہون ہے تو فور ہی اس کی لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے کس بندہ وہ بندہ کس جگہ پہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان منظمان کو گرفتار نہیں کیا گیا جس کے بعد اگر انسان قتل کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ حمد مل جاتی ہے کہ اگر میں نے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے تو مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے یا مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا اس کے بعد پھر وہ اس طرح کا کوئی اور قدم اٹھاتا ہے لیکن اگر کسی کو انصاف ملے کسی کو اس کے کیے کی سزا ملے گی تو میرے خیال میں کسی 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 بھی گریب ماں کا جو ہے بیٹا اس طرح سے نہیں کوئے گا